جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کے لیکچر میں ہم نے ٹاپک پڑھا تھا افرادی قوت آج کے لیکچر میں ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے بیٹے پاکستان کی اہم مادنیات جب بھی آپ کو یہ لونگ قویسن آئے گا تو آپ نے سب سے پہلے مادنیات کی تعریف لکھنی ہے آپ کے سامنے لکھ ہوئی ہے کیا تعریف ہے بیٹے وہ تمام اشیاء جو زیر زمین ہوں خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوں اور انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوں مادنیات کہلاتی ہیں انگلیش والے بچے دیفینیشن آف منرلز جب لکھیں گے تو وہ لکھیں گے اب جب آپ یہ بیٹے پہلی اضافی ایڈنگ اس لونگ قویسن کو لکھتے وقت لکھ لیں گے اس کے بعد آپ نے دوسری ایڈنگ لکھنی ہے مادنیات کی اقسام یہ ہیڈنگ بھی آپ نے شروع میں لکھ رہی ہے اور اس ہیڈنگ میں جو انگلیش والے بچے ہوں گے وہ لکھیں گے بیٹا ٹائپس آف منرلز ٹائپس آف منرلز اب دو قسموں کی مادنیات ہیں اور ان دونوں قسموں کی مادنیات کا ذکر آپ کے اس ٹاپک میں ہے ایک ہوتی ہیں بیٹے کونسی مادنیات جنہیں آپ دھاتی مادنیات کہتے ہیں شابش مٹیلک دھاتی مادنیات اور دوسری ہوتی ہیں بیٹے غیر دھاتی مادنیات نون مٹیلک اب نون مٹیلک میں بیٹے یہ آئل ہو گیا اور اس طریقے کی جتنی بھی چیزیں اور جو دھاتی ہیں ان میں بیٹے کرومائٹ ہے اسی طرح کوپر ہے ٹھیک ہے اسی طرح اور بے شمار جن کا ذکر ہم یہاں پڑھنے والے ہیں سنگ مرمر سمیت اب یہاں اب یہ وہ سنو نہ سنگ مرمر نہیں ہے جو آپ کی جدر گئے ہیں نا ادھر سے واپس آجیں اب یہاں دیکھئے ہم جو بات آپ کو سمجھا رہے ہیں وہ جب آپ بیٹے یہ دونوں اضافی ایڈنگز لکھ چکیں گے اس کے بعد آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں جس کا ذکر میں نے کل کیا تھا بات یہ کر رہے تھے کہ یہ جتنی بھی مادنیات ہیں ان ساری مادنیات میں کل کے لیکچر میں بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ ٹوٹل تین باتیں ذکر ہوئی ہیں ایک تو بیٹے کون کون سی باتیں وہ درہ سنیے گا اس پورے پوائنٹ میں ایک تو بیٹے جو بھی مادنیات ہم پڑیں گے اس کا انٹروڈکشن ذکر ہوا ہے نمبر ٹو وہ مادنی جو چیز ہے اس کا انکلوڈنگ ایریا کیا ہے یعنی وہ کس ایریا میں پاکستان کے کن کن شہروں میں پائی جاتی ہے اور تیسرا پوائنٹ بیٹے وہ ہے اس کے یوزز کہ وہ چیز استعمال کس کے لیے ہوتی ہے اب بہت ساری ایڈنگز یعنی 50% ایڈنگز ایسی ہیں 50% پوائنٹ ایسے ہیں جن کے اندر بیٹا یہ دو باتیں اور کچھ ایڈنگز ایسی ہیں جن میں یہ تینوں باتیں ذکر کی گئی ہیں مثلا پہلا پوائنٹ آپ کی بک میں لکھا ہے خام لوہا آئرن اور اب یہ جو خام لوہا ہیں آئرن اور اس کی پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے انٹرڈکشن تاروف لکھئے بیٹا پہلی لائن پر ہیڈنگ انٹرڈکشن میں انگلیش والوں کے لیے بول رہا ہوں وقت کا میں صرف سنتے جائیں تاروف انٹرڈکشن اب انڈرلائن کیجئے گا ایم سی کے ادھے بورڈ کا کہتے ہیں آئرن اور پاکستان کے اندر 1957 میں شروعی اس کی پیداوار اور ساتھ ہی اگلے سنٹینس پر آپ نے لکھنا ہے انکلوڈنگ ایریا اردو میں لکھیں گے مشتمل علاقہ مشتمل علاقہ یہ پاکستان کے کن شہروں میں پایا جاتا ہے کہاں اس کی پروڈکشن کہاں پیداوار شروعی یہ ٹاپک بیٹے سمجھانے سے ریلیٹڈ نہیں ریڈنگ سے تعلق رکھتا ہے لہذا بیٹے بک پر آپ نے اس کو ساتھ ساتھ چیزوں کو ہائیلائٹ کرنا ہے کن شہروں میں پایا جاتا ہے خاملوہ کہتے ہیں جی کالا باغ میاں والی پھر ڈومل نصار چترال اور اس کے علاوہ لنگڑیال اور چلغازی یہ شہر ایسے ہیں آپ نے سنے ہوئے نہیں اس لئے آپ کو عجیب لگ رہے ہیں لیکن میرا پتر اگر ادھر والے لوگ ادھر آ جائے نا تو انہیں بھی جب پتا چلے نا کہ اجناب ایک موریا پول تو دو موریا پول ہیں میرا پتر سنے نا گجو متا اکانا کچھا بیٹے یہاں آپ کو تو عجیب نہیں لگتے ٹھیک ہے کہ جناب یہاں چونکہ ہم رہتے ہیں تو اس لئے یہاں ہمیں عجیب نہیں لگتے ورنہ میرا پتر انہیں انہیں یہ نام عجیب لگے ہیں جیسے ہمیں ان کے لگ رہے ہیں لنگڑیال ٹھیک ہے جی چلغازی ٹھیک ہے وہ سنے نامیں ٹھیک ہے نا جی تو اسی طرح آپ میرا پتر یعنی عجیب آپ بگوان پورا ٹھیک ہے اور کینچی ہے نا کینچی ٹھیک ہے تو اور مطلب آپ لو ادھر چلے جائیں آپ جو یونیورسٹی ہے ہماری جا تو آپ اس طرف چلے جائیں تو ادھر میرا پتر کماہا روڈ ٹھیک ہے نا جی روڈ کماہا تو الگرس بڑے عجیب و غریب قسم کے نام لاہور کے اندر پائے جاتے ہیں بندہ تو اس وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے بعض منرلز میں شہروں کے نام زیادہ ہوں گے آپ نے ایوریج بیٹے چار پانچ نام یاد کرنے ہیں اور بہت سارے نام ایسے ہیں جو کومن ہوں گے بہت ساروں میں کومن ہوں گے ریپیٹ ہو رہے ہوں گے یعنی جس شہر میں ایک منرل پائی جا رہی ہے دوسری بھی وہاں پائی جا رہی ہے تو یہ خام لوہا اس میں یہ دو پوائنٹ آگئے اگلا دیکھیں بیٹے کوپر اور گولڈ جسے آپ تامبہ اور سونا کہتے ہیں تامبہ اور سونا جی بیٹے سنیے اب اس کی پہلی لائن پر لکھیں انٹرڈکشن تارف شابش جلدی بیٹے جلدی تیزی سے لکھتے جائیں بڑی سادہ سادہ باتیں انٹرڈکشن جی تارف اب سنیے گا کہتے ہیں تامبہ اور سونا اس کی امپورٹنس ہر کوئی جانتا ہے اگلے سنڈینس پر لکھیں مشتمل علاقہ انکلوڈنگ ایریا مشتمل علاقہ جلدی لکھ لے کا بیٹری صرف اس کا یہاں دیکھیں کیا ہے کن کن شہروں میں اس کے شہر انڈرلائن کرنے ہیں شورٹ کوئسٹن ہے اس کے شہر شورٹ کوئسٹن ہے یہ آپ سے شورٹ میں پوچھے جائیں گے بورڈ میں بھی آئے ہوئے کون کون سے بلوچستان میں چاغی سینڈک مینڈک سے یاد کر لیں سونے اور تامبے کے وسیع زخائر موجود ہیں اور دنیا میں پانچویں بڑے زخائر تامبے اور سونے کے پاکستان میں پائے جاتے لیکن بیٹے انفرسٹرکچر کی کمی ہے شرم کی نہیں مطلوبہ مشینری کی کمی ہے محدود تجربہ کار اور ناکافی مالی وسائل ہیں اس وجہ سے آج کے دن تک ہم وہ سونا اور تامبہ نکال نہیں سکے بیسیکلی شرم کی کمی ہے حیاء کی کمی ہے خیرت کی کمی ہے اور ویین کی کمی ہے اور عقل کوئی نہیں پڑے لکھے لوگ کوئی نہیں ٹھیک ہے جن کے اختیار میں ہیں وہ علاقے میں ان کی بات کروں اگلا پوائنٹ آج ہے بیٹے میگا نیز اب یہ ایک اگلی منرل ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے جی میگا نیز اردو اور انگلیش میں اس کا ایک ہی نام ہے بیٹے ہیڈنگ وہی آئے گی بار بار ریپیٹ کرنے کی ضروری پہلی لکھو بیٹے ہیڈنگ آپ لکھیں گے نہیں یہ ہیڈنگ لکھیں گے استعمالات یوزج اس کا استعمال کیا ہے یہ کہاں استعمال ہوتی ہے میگا نیز ہیڈنگ لکھیں گے بیٹے استعمالات جی کیا استعمالات ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ بیٹے بیٹری سازی میں استعمال ہوتی ہے بلب بنانے میں استعمال ہوتی ہے رنگ سازی میں استعمال ہوتی ہے اور سٹیل انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے یہاں آپ ہیڈنگ لکھ لیں گے کیا بیٹے مشتمل علاقہ یعنی انکلوڈنگ ایریا یہ کہاں استعمال ہوتی ہے یہ کہاں کل بیٹے لسبیلا میں اور چاغی میں چاغی کا نام آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں دوبارہ پھر آ گیا تینوں میں پڑھ چکے ہیں اگلا آ گیا بیٹے باکسائٹ یہ اگلی منرل ہے باکسائٹ اب اس منرل کے بارے میں جانتے ہیں لکھئے بیٹے پہلی لائن پر کیا لکھیں گے جی استعمالات یوزج کیا ہے یہ الومینیم بنانے میں استعمال ہوتی آپ بیٹے اگر ان ہیڈنگز کے ساتھ سوچ کے سمجھ کے پڑھیں گے کیونکہ اس میں سمجھانے والی بات کوئی نہیں اب یہ ریڈنگ ہے ٹو دی پوائنٹ آپ نے یاد کرنا ہے رٹھا مارنا ہے اب الومینیم میں استعمال ہوتی ہے اگلی لائن پر لکھ لیں کیا مشتمل علاقہ کہاں ہیں بیٹے یہ ازاد کشمیر میں مظفر آباد میں کوٹلی میں پنجاب میں کوستان نمک میں اور بلوچستان کے زلہ لورا لائی میں یہ پایا جاتا ہے اگلا آ گیا کرومائٹ کرومائٹ پہلی لائن انٹرڈکشن سے بھی پہلے بلکہ آپ استعمالات لکھیں استعمالات یوزج کیا بیٹے تعرف لکھ لیا ہے اریز کر دو ٹھیک ہے استعمالات لکھو استعمالات یوزج کیا ہیں بیٹے یہ سٹیل انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے کرومائٹ سٹیل کے برتن اور سٹیل کی چیزیں جتنی بنتی ہیں وہ کرومائٹ سے بنتی ہیں پھر فولات سازی یعنی لوہے کی جو چیزیں بنتی ہیں ان میں بیٹے استعمال ہوتا ہے پھر انجنئرنگ کے آلات جتنے بنتے ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے یہاں لکھیں گے کیا مشتمل علاقہ انکلوڈنگ ایریا یہ مسلم باغ لسبیلا چاغی مالاکند محمد اجنسی ان علاقوں میں پایا جاتا ہے اگلا آگیا بیٹے نون مٹیلک ان میں پہلی ہے کوئلا شاباش کول یہ وہ والا نہیں ہے بیٹے کالا کولا ہے ٹونک ٹھیک ہے یہ وہ نہیں ہے ٹھیک ہے جس سے نور شاہ کے بال بڑے ہوئے ہیں وہ نہیں ہے یہ اور ہے کوئلا لکھیں بیٹے پہلی لائن میں استعمالات یوزج استعمالات اب ادھر صرف نام لکھوں گا ہیڈنگز میں بول رہا ہوں بیٹے نوٹ کرتے رہیں کہاں استعمال ہوتا ہے کوئلا بیٹے یہ بجلی پیدا کرنے میں استعمال ہوتا ہے پاکستان کے اندر انڈر لائن کریں 185 بلین ٹن سے زائد کوئلا موجود ہے یہ تھرمل بجلی پیدا کرنے میں استعمال ہوتا ہے گھروں میں استعمال ہوتا ہے پھر بھٹا خشت اینٹیں بنانے میں بھٹوں پر وہ جو اینٹیں پکتی ہیں وہ بنانے کے استعمال ہوتا ہے پھر اسی طریقے سے گھروں میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں جب بار بی کیو کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور ویسے ہوتلوں ریسٹورانٹ پہ بھی استعمال ہوتا ہے یہاں لکھیں گے مشتمل علاقہ انکلوڈنگ ایریا پنجاب میں یہ ڈنڈوت پڈ مکڑوال خوست شارگ ڈگاری شیریاب مچ بولان چمپیر سارنگ لاکڑا مزفر آباد ان مختلف علاقوں میں تھر وغیرہ میں پایا جاتا ہے اس میں آپ شوٹ نام لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ سارے لکھنے اگلی بات اب سنو یہ نام ہیں بھی امپورٹنٹ شوٹ میں اس منرل کے نام جس جس کے شہروں کے نام امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے امپورٹنٹ ہے شوٹ کے طور پر انڈرلائن کر لینا اگلا آگیا بیٹے جب سم آپ جب سم میں بھی بیٹے انڈرلائن کریں گے آپ شوٹ کوئسن ہے اور پہلا ہی شوٹ استعمالات یوزج کہاں استعمال ہوتا ہے بیٹے آپ بھی بولیئے میرے ساتھ کہاں استعمال ہوتا ہے یہ ایک بہت ہی بولیئے بولیئے اوچا کار آمد اور مفید پتھر ہے جو سنت اور ذرات دونوں میں استعمال ہوتا ہے پھر ذرات میں اسے کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سیم اور تھور ختم نائنٹ میں پڑھا ہے نا سیم اور تھور اس کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے پھر اسی طرح کن کن کاموں میں بولیئے اوچا کھات سیمنٹ کاغذ اور روگن تیار کرنے والی سنت میں پھر گلابی اور سفید رنگ کا جب سم یہ کہاں پایا جاتا ہے یہاں ڈنگلک کے مشتمل علاقہ انکلوڈنگ ایریا یہ بیٹے ڈیرہ غازی خان میاں والی جیلم سانگڑ کوئٹا اور سبی اور کوہات میں پایا جاتا ہے اگلا ہے روک سالٹ خوردنی نمک بیٹے وہ نمک جو ہم کھاتے ہیں خوردن کھانا اور یہ کہاں ہیں اس کے کیا چیزیں ہیں بیٹے پہلی لائن پر لکھو استعمالات یوزج پاکستان کے اندر دنیا کا بہترین نمک پایا جاتا ہے اور دنیا کی دوسری بڑی کان نمک کی وہ کہاں ہیں یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کو اللہ نے کتنی بڑی مادنیات سے نواد ہے اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں یہ جتنی مادنیات ہیں ابھی میں نے آپ کو اس کے عدد نہیں لکھوائے کوئی چار سو تیس میلین ٹن سے زیادہ ہے کوئی ہنڈر میلین ٹن سے زیادہ ہے کوئی کتنی کوئی کتنی یعنی سینکڑوں میلین ٹن میں ایک ایک منرل پائی جاتی آپ پوری دنیا کو وزٹ کر لیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سونے کی چڑیہ جو یورپ یا باقی ممالک پاکستان کو سونے کی چڑیہ کہتے ہیں وہ ایسے نہیں کہتے وہ بھیران ہے کہ یار ہمارے پاس اگر اتنی مادنیات ہوتی ہیں مثلا آپ عرب پورے کو دیکھ لیں تو پورا عرب بیٹے ایک مادنیات پہ چل رہا ہے کون سی مادنی ہے آئل اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی مادنی وسائل نہیں ہے ہمارے پاس تیس قسموں کی مادنیات ہیں جن میں سے ہم گیارہ پڑھ رہے ہیں ٹوٹل کتنی ہے بیٹے تیس اور ساری سینکڑوں میلین ٹن میں ہیں مگر صرف پاکستانی قوم کی جہالت کہ انہیں یہ شعور ہی نہیں کہ ہم وہ حکمران بھیجیں جن کو ان منرلز کے بارے میں پتا ہو ان کا استعمال پتا ہو ان سے چیدیں کون سی بنتی ہیں ان کی کون کون سی انڈسٹری لگتی ہیں ملک کو ان کو استعمال کر کے کیسے ترقی کرے گا بیٹے ہم تو ووٹ دیتے ہیں کہ ساڑھے گھڑی دا گٹر ہونا نے پکا کرواتا ہے ہم تو ووٹیس بات پہ دیتے ہیں کہ انہوں نے جناب ہماری گلی میں وہ لائٹیں لگوا دی سڑک پکی کروا دی ہم تو ووٹیس پر دیتے ہیں انڈر پاس بن گیا یعنی انڈر پاس بنانا پورے لہور میں بیٹے آج کل وہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ کیلوری گراؤنڈ والا وہ جناب بنا ہے اس کا افتتاہ وزیر آزم اور یہ پہلا نہیں بیٹے پاکستان کا یعنی وزیر آزم انڈر پاس کے افتتاہ کر رہا ہوتا ہے پاکستان میں وہ جو ذلی حکومت کا کام ہے چلو بہت بھی ہو مین انڈر پاس ہو سبائی حکومت کا کام ہے وہ بیٹے وزیر آزم انڈر پاس کے افتتاہ کرنے آتا ہے یعنی آپ ان وزیر آپ کے حلقے میں آئے نا امن نے آپ اسے صرف اتنا پوچھیں کہ آپ کے ہاتھ میں ہم نے ملک کی باغ دور دینی ہے آپ صرف اتنا بتا دیں کہ ہمارے ملک میں مادنیات کون سی پائی جاتی اگر یہ قوم یہ کرائٹ ایریا سیٹ کر رہے نا کہ بھئی جس کو پاکستان کے وسائل کا پتا ہو کہ پاکستان وسائل کون کون سے ہیں بیٹے وہی مسائل کو حل کر سکتا ہے جس کو وسائل کا ہی نہیں پتا بھئی میری جے میں کتنے پیسے ہیں مجھے پتہ ہی نہ ہو تو میں وسائل مسائل کیسے حل کر سکو گھر کی چیزوں کو میں منیج کیسے کر سکو مجھے پتہ ہی نہیں میں بھونگا ہوں تو یہ تو انٹرنیشنل بھونگے ہیں کہ انہیں خبر ہی کوئی نہیں تو بات لمبی ہو رہی ہے ہم آگئے تو یہ بیٹے اللہ نے اتنے وسائل دی ہیں پاکستان اس کے باوجود ہم نلائک اور پیچھے ہیں کیا خوراک کے علاوہ سوڈائش میں کاسٹک سوڈا میں سوڈیم بائی کاربونیٹ میں ٹیکسٹائل مل میں اور اسی طریقے سے چمڑے وغیرہ کی سنتوں میں استعمال ہوتا ہے یہاں لکھیں کیا بیٹے مشتمل اللہ جی پاکستان اس میں خود کفیل ہے کوستان نمک میں کھوڑا میں اور وارچہ میں کالا باغ میں بہدر خیل میں یہ نمک بیٹے پایا جاتا ہے اب یوں اندازہ کی یہ جیلم سے لے کر وہ خشاب اور میاں والی تک بوری پٹی ہے بیٹے نمک کی نمک ہے نمک کی وہاں پر تو کوئی ٹراک بھی گزرتا ہے اس پہ بھی نمک کوئی ریڈی گزر رہی اس پہ بھی یعنی نمک کا اتنا کاروبار ہوتا ہے لیکن بیٹے توجہ نہیں ہے اور اس سے ہم پیسہ نہیں وہ سار ہے اگر وہ سیل ہوتا بھی ہے تو اس سے ہم ماشاءاللہ سے کرزہ اتنا لے چکے ہیں ٹھیک ہے جی کہ وہ جو سود ہے اس کی مد میں ہم یہ چیزیں باہر کے مالک کو دیتے جا رہے ہیں اگلا ہے بیٹے سنگ مرمر یہ وہی ہے بیٹے جو آپ نے سونگ میں سنا ہوا ہے سنو نا سنگ مرمر یہ وہ ہیں نہیں ظالموں وہ نہیں ہیں یہ ہے بیٹے مرمر جو ہم یوز کرتے ہیں گھروں میں بھی اور لکھیں بیٹے استعمالات یہ زیادہ تر سیمنٹ سوری اس سے عمارات کی تزین و آرائش کے لیے استعمال کرتے ہیں اور گانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں لکھنا یہاں لکھیں بیٹے مشتمل علاقہ جی مشتمل علاقہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں بیٹے یہ یہ پائے جاتے ہیں جی کے پی کے میں سوابی میں سوات میں چاغی میں میر پور میں مظفر آباد میں اگلا ہے بیٹے لائم سٹون چونے کا پتھر جی بیٹے یہ وہی ہے جو لگاتے ہیں دیواروں پہ انسانوں کو نہیں ٹھیک ہے دیوار چونے کا پتھر بیٹے نہیں صرف انٹر لکھ لے ہیں انٹرڈکشن یہ زیادہ تر سیمٹ بنانے میں استعمال ہوتا ہے بس یہاں لکھ لیں مشتمل علاقہ وہی بیٹے سدہ مرتبہ پوٹوار داود خیل زندہ پیر مارگلا پیڑو مغل کوٹ کوہاٹ نوشہرہ منگ پیر روڑی بلوچستان میں ہرنائی کے پہاڑوں میں یہ پایا جاتا ہے اگلا ہے بیٹے گندک سلفر اب میرا پتر یہ جو گندک ہے اس کو انڈرلائن کر لیں یہ بھی شاٹ کوئیسن اچھا استعمالات جتنے کروائیں وہ سب شاٹ ہیں استعمالات سارے شاٹ ہیں اور انکلوڈنگ ایریا دو کروائیں وہ شاٹ ہیں باقی لونگ میں پورا لکھنا ہے گندک بیٹے پہلی لائن استعمالات یہ بیٹے رنگ روغن کیمیائی خاد مسنوعی ریشے اور دماکہ خیز مواد میں استعمال ہوتا ہے اس کو سیم تھور کے خاتمے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تضاب بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور آخری لائن پر لکھ لیں کیا بیٹے موشت میں لے لکھا یہ بلوچستان کے ظلہ چاغی میں چاغی رچ ایریا بار بار نام آ رہا ہے اگلا بیٹے چینی مٹی چائنہ کلے چائنہ مٹی چینی مٹی کہتے ہیں یہ بیٹے لکھیں استعمالات یہ بیٹے انڈسٹری میں استعمال ہوتی اور برتر بنانے میں اور فلاد پگلانے میں بھٹیوں کے علاوہ یہ بڑا تیل ساف کرنے اور سٹیل کے کارخانوں میں بھی استعمال ہوتی ہے آخری بیٹے آ گیا مادنی شعبے کی اہمیت امپورٹنس اب یہ شوٹ ہے کنفرم اس کو انڈر لائن کر لیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے اگر آپ لونگ لکھے پورا لونگ آ جائیے تو لونگ میں یہ والی ہیڈنگ بیٹے آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں شروع میں یہ اہمیت کی اہمیت شروع میں بھی لکھ سکتے ہیں اور جب آپ شروع میں لکھیں تو اس کے آپ نے بیٹا پوائنٹس بنا کے لکھنا ہے یوں اہمیت کی اہمیت دیکھنے ہر سنٹینس کا ایک پوائنٹ بنا لیں تو بڑے خوبصورت آپ کے پریزنٹیشن بڑی بہترین ہو جائے اس کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو اٹمٹ کیسے کرنا ہے یہاں دیکھئے بیٹے لائک پہلا پوائنٹ ملازمت کے مواقع پیدا ہوتے ہیں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے تیسرا پوائنٹ مقامی سنت پھلتی پھولتی ہے پھر بیٹے مرکزی اور سوائی قومتوں کی مالیات میں پیسے میں اضافہ ہوتا ہے قومی اور فیقہ سامدری میں اضافہ ہوتا ہے درامدات اور برامدات بڑھتی ہیں درامدات زیادہ اور برامدات کم اور برامدات زیادہ ہوتی ہیں تجارتی توازن بہتر ہوتا ہے اور سرکاری ایک ایک پوائنٹ بنتا جائے گا اب مجھے بتاؤ سچی سچی کہ یہ بیٹے ٹاپک لیر ہو گیا آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے کل بیٹے اتنا کام ضرور کر کے آنا کہ جو استعمالات ہیں نام ساری منرلز اب میں آپ کو یاد کرنے کا طریقہ بتا کہ اکٹھا ایک کی دفعہ بیٹھیں گے یاد نہیں ہوئے گا آپ کیا کریں صرف نام یاد کریں اور پہلی مرتبہ استعمالات یاد کر لیں جب آپ ٹیسٹ دیں گے ٹیسٹ سیشن میں تو آپ دوسری دفعہ پڑھ رہے ہوں گے اگر آپ اس وقت استعمالات یاد کریں گے تو پھر تو پیپروں کے بعد ہی یاد کریں گے تو اس لیے آج گھر جا کے استعمالات یاد کر لیں نام اور استعمالات اگلے راؤنڈ میں یہ پورا یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے بیٹھے